فلسطین کے جنگجوہوں نے اسرائیلی چوکی کو نشانہ بنایا ہے اور چوکی کو برباد کر دیا ہے یہ معاملہ جنوبی جنین کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاد اسلامی کے اسکری ونگ الکدس برگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی جنین میں واقعی اسرائیلی فوجی چوکی کو برباد کیا ہے رپورٹس کے مطابق جہاد اسلامی کے فوجی ونگ الکدس برگیڈ نے جنوبی جنین میں غاصب سہونیوں فوجیوں کی چوکیوں پر نشانے بنانا شروع کر دیئے ہیں اس کے علاوہ جملہ میں اسرائیلی فوج کی چیک پوسٹ پر بھی فائرنگ کی خبر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے اسرائیل کی تو اسرائیل کی فوج نے جیوس کے شہر میں بھی حملہ کیا ہے جس کے جواب میں یہ کاروائیاں جو ہے وہ سر انجام دی گئی ہے مغربی کنانے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے متعدد جرائم کے جواب میں فلسطینی استقامتی گروپوں کی کاروائیوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ اسرائیلی فوج کے افسران اور سہونی سیاستدان سیکیورٹی اداروں کی ناکامی اور نااہلی کا اطراف کر رہے ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی سپیورٹی فورسز کو صرف مقبوضہ علاقوں کے جنوب اور غزہ میں فلسطینی استقامتی کاروائیوں کا سامنا تھا لیکن اب مشرقی کنارے میں فلسطینی مجاہدوں کے لیے غاصب بزدل فوجیوں کے شکار کی جگہ میں بدل گیا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ اسرائیل نے اس سال تقریباً باون فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا ہے جس کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہوئے ہیں کل بھی انہوں نے کاروائی کر کے ایک سولہ سال کے چھوٹے بچے کو شہید کر دیا تھا جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کے اوپر لامتان کر رہی ہے خیر تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ادازہ شمار کے مطابق اس سال اسرائیل نے جو بچے ہیں فلسطین کے ان کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے اور باون فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا ہے اور یہ سرکاری جو ہے وہ فیکٹس ان فگر ہے ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اور زیادہ ہوں رپورٹس کے مطابق جو فلسطینی آتھارٹی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچوں اور مسلح تنازیات کے بارے میں خصوصی نمائندے سے یونائٹی نیشن کے اندر باتشیت کی ہے اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے اسرائیلی فوج کی حالیت دشتگردی کے حوالے سے تفصیلی جو رپورٹ ہے وہ پیش کر دی ہے ناظرین اگرامی اسرائیل کو چونکہ امریکہ کی سپورٹ ہے امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی لگاتار یہ بمباری کر رہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران انہوں نے غزہ پر دو مرتبہ بمباری کی تھی بمباری کے نتیجے میں دس سے بارہ بچے عام شہید ہوئے تھے اسی طرح پندرہ سے بیس لوگ زخمی ہوئے تھے غزہ کی پٹی پر اور یہ کارمائیاں آنے والے دنوں کے اندر اور زیادہ تیز ہوں گی کیونکہ رائٹ ونگ کی پارٹی نیتن یاو کی جو پارٹی ہے وہ الیکشن جیت کے اپنے کیابنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اگر یہ کیابنٹ بنتی ہے تو ایران مخالف جو کارمائیاں ہیں وہ تیز ہو جائیں گی فلسطین کے بچوں کو شہید کیا جائے گا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں کے اندر پاسیبل دکھائی دے رہی ہے